ان کے مولا کے ان پر کڑوڑوں درود ان کے مولا کے ان پر کڑوڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت و لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمين والصلاة والصلاة والسلام علی خواتم النبی جین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ آخر نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کی خاطر اپس پر محبت کرنے والے دو بندے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں یا ہینڈ شیک کرتے ہیں اور اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی اللہ پاک ان دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے سبحان اللہ عاصی اور جرم کی دوا ہے درود کیا دوا عین کیمیا ہے درود سب عبادت میں ہیں شمول ریا پر عبادات بے ریا ہے درود ایک سعات میں عمر بھر کے گناہ کرتا معدوم اور فنا ہے درود حشر کی تیرگی سیاہی میں نور ہے شمع پرزیا ہے درود چھوڑیو مت درود کو کافی رہ جنت کا رہنما ہے درود سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہی وصحبہی محرم شریف کے آتے ہی ہمیں بالخصوص پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کی یاد آتی ہے آقا کی آل کی یاد آتی ہے تو خاندہ نے مصطفیٰ پروگرام لائے گیا ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین آپ کے آب و اجداد ان کا تذکرہ ہم نے شروع میں سنا سارے ایمان والے تھے اور سارے شان والے تھے اب اس کے بعد اولاد مصطفیٰ تو آقا علی صلی اللہ وسلم کے شہزادے اور شہزادیاں کل حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم نے کچھ ذکر خیر سنا آج دگر شہزادیوں کا ذکر خیر سنتے ہیں میرے آقا علی صلی اللہ اسلام کی چار بیٹیوں میں سب سے بڑی جو شہزادی ہیں سب سے بڑی جو بیٹی ہیں وہ ہیں حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا اللہ اکبر اور میرے آقا علی صلی اللہ علی صلی اللہ علی شہزادی خسن و جمال میں یقتہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت حسین و جمیل تھے تو دو یہ زوجین میاں بی بی دونوں خسن و جمال کے پیکر تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹیوں کی خبرگیری کیا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کی حوصلہ اوزائی کیا کرتے تھے بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی اسلام کی خاطر دین کی خاطر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب خیریت معلوم نہ ہوئی تو میرے آقا علی صلی اللہ تعالی عنہ ان کی خیریت معلوم کرنے کے لئے باہر تشریف لاتے ایک روز قریش کی خاتون حفشہ سے مکہ آئی اس نے بتایا اے ابو القاسم میں نے آپ کے دامات کو حفشہ جاتے دیکھا انہوں نے اپنی زوجہ کو سواری پر سوار کر رکھا تو اور خود سواری کو ہانکتے ہوئے پیدل چل رہے تھے یہ سن کر شاہ بحر و بر رسول انور مکہ مدینہ کے تاج بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور دعا دی اللہ پاک دونوں کی حفاظت فرمائے تو اپنی بچیوں کی خبر گری بھی کرنی چاہیے ٹھیک ہے بی بی رکیہ رضی اللہ تعالی انہا اسلام میں پہلی مہاجرہ ہیں اسلام کی خاطر ہجرت کرنے والی پہلی خاتون اور ما شاء اللہ آپ نے اللہ کرام تین مرتبہ ہجرت کی سبحان اللہ سبحان اللہ اعلان نبوت کے پانچمہ سال ماہ رجم میں گیارہ مرد اور چار عورتوں نے جانی بھی حفشہ ہجرت کی یہ پہلی ہجرت تھی اس میں عثمان خنی رضی اللہ تعالی انہا کے ساتھ بی بی رکیہ رضی اللہ تعالی انہا میرے نبی کی شہزادی بھی شامل تھی اللہ اکبر تو انہوں نے تین ہجرتیں کی حفشہ کی طرف دوسری ہجرت پھر ہجرت مدینہ اللہ اکبر اور جنہوں نے اسلام کی خاطر ہجرتیں کی ان کے عجر و سواب خاص طور پر قرآن نے حدیث میں بیان کیے حضرت بی بی رکیہ رضی اللہ تعالی انہا نے دنیا سے انیس رمضان کو پردہ فرمایا صرف بیس سال کے عمر میں صرف بیس سال کے عمر میں آپ دنیا سے رخصت ہوئی اور چاشت کے وقت بقی شریف میں آپ کو دفن کیا گیا اللہ اکبر یہ وہی دن تھا جب مدینہ والوں کو غزبہ بدر کی کامیابی کی خوشی ملی تو اس دن بی بی رکیہ رضی اللہ تعالی انہا نے دنیا سے پردہ کیا اور جنت البقی میں آرام فرما ہوئی بی بی رکیہ رضی اللہ تعالی انہا کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی تھی جن کا نام عبداللہ رکھا گیا اور اسی نسبت سے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالی انہا کی کنیت ہے ابو عبداللہ اللہ اکبر میراکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری شہزادی سیداتونا ام کلسوم رضی اللہ تعالی انہا آپ بی بی رکیہ سے چھوٹی ہیں کلسوم کا کیا مطلب ہے پرگوشت چہرے والا جس کے نین نقش خوبصورت ہوں رکسار بھرے ہوئے ہوں اور جب مرد کو کہیں گے کلسوم یعنی گوشت بھرے ہوئے چہرے والا مرد اور جب عورت کے لیے کہا جائے گا تو کہا جائے گا ام کلسوم ٹھیک ہے اور آپ کی یہی کنیتیں اسی نام سے آپ آپ کو پہچانا جاتا ہے ابو لہب کے بیٹے کے نکاح میں آپ تھی اور اس نے طلاق دلوائی جب وہ سورہ لہب نازل ہوئی اللہ اکبر اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے تکلیف پہنچائی جب بی بی رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ربی الاول تین ہجری کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کیا اور اسی سال جماد الاولہ میں رخصتی بھی ہوئی اور شان مصطفیٰ سبحان اللہ اور میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شان عظمت سبحان اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملے کیا دیکھتے ہیں کہ عثمان غمگین ہے رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا عثمان کیا معاملہ ہے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کیا غم کا ایسا پہاڑ بھی کسی پر ٹوٹا ہوگا جیسا مجھ پر ٹوٹا ہے آپ کی شہزادی صاحبہ رقیہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئی تو آپ کے ساتھ جو رشتہ دامادی تھا وہ ختم ہو گیا عثمان غنی اپنا دکھ بیان کر رہے تھے جو دکھ درد کے ماروں کو تسلیہ دیتے ان کو تو جبریل امی پیغام لے کر آئے اور اللہ کے حبیب نے فرمایا عثمان تم ایسی بات کہتے ہو یہ جبریلیں یہ اللہ کا حکم لائے ہیں کہ میں رقیہ کی بہن ام کلسوم کا نکاہ تمہارے ساتھ کر دوں سبحان اللہ اس شرط پر کہ حق مہر بھی اتنا ہو جتنا رقیہ کا تھا اور حسن سلوک بھی ویسا ہوئی جیسے رقیہ کا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ میرے نبی سونے نبی اچھے نبی آخری نبی مکی مدنی نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اگر میری سو بیٹیاں ہوتیں ہنڈرے ڈاٹرز سو بیٹیاں ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے سب کا نکاہ تجھ سے کر دیتا یہ جبریل اللہ پاک کا حکم سناتے ہیں کہ میں ام کلسوم کا نکاہ تم سے کر دوں یہاں شاہر عثمان رضی اللہ عنہ بھی بیان کروں میں آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی تک پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک کسی شخص کو یہ سعادت حاصل نہیں کہ اس کے نکاہ میں نبی کی دو بیٹیاں یہ عثمان غنی کو سعادت حاصل ہے اور آلہ حضرت نے عثمان غنی کو مبارک بات بھی دی اور کیا کہا نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا میرے نبی نور اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا میرے نبی کے شہزادے نور میرے نبی کی بیٹیاں نور اور جن کے پاس دو نبی کی شہزادیاں آئیں وہ ہو گئے ذنوریں دو نور والے سبحان اللہ یاد رکھیں ایٹر ٹائم ایک ہی وقت میں کسی شخص کے نکاہ میں دو بہنیں نہیں رہ سکتی ایک بہن کو طلاق دی یا فوت ہو گئی اب دوسری کے ساتھ نکاہ ہو سکتا ہے سبحان اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کتنا اچھا انسان ہے میرا دعواد ہے میری دو بیٹیوں کا شوہر ہے اللہ نے اس میں میرا نور اکٹھا کر دیا امیر سنت کا شعر سنیں سبحان اللہ نبی کے نور دولے کر وہ ذنور کہلائے سبحان اللہ کیا شان عثمان ہے نبی کے نور دولے کر وہ ذنور ان کے لائے انہی حاصل ہوئی یوں قربت مغبور بے رحمانی انہی حاصل ہوئی یوں قربت مغبور بے رحمانی سبحان اللہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور اپنی شہزادی اپنی بیٹی کو نصیت کی بیٹی عورت کا حق نہیں کہ شوہر کی نافرمانی کرے اور اسے مو پر برا بھلا کہے اگرچہ شوہر کالے پہاڑ کے پتھر سرخ پہاڑ پر یا سرخ پہاڑ کے پتھر کالے پہاڑ پر لے جانے کا حکم دے اپنے شوہر کے ساتھ نیک سلوک کرتی میرے نبی اپنی بیٹی کو شوہر کے حقوق بتا رہے ہیں آج کل کے باپ کو پتا ہوگا کہ شوہر کے حقوق کیا ہے تو بیٹی کو بتائے گا ماں کو پتا ہوگا تو بیٹی کے حقوق بتائیں گے یہاں تو ماں اُلٹا بیٹی گھر اُجار دیتی تیرے موں میں مونگ بھرے تھے تُو نے جواب کیوں نہیں دیا ساس کو تُو بھی جواب دیتی نا تُو چُپ کیوں رہی اللہ کی بندی یہ کیا تُو اُلٹی تربیت کر رہی ہے تربیت کر کے شوہر کی فرما برداری کرنی ہے میرے نبی اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں اپنی شہزادی کو کونین کی شہزادی کو سمجھا رہے ہیں سبحان اللہ بیٹی عورت کو حق نہیں کہ شوہر کی نافرمانی کرے اور اسے موں پر برا بھلا کہے اگرچہ شوہر کالے پہاڑ کے پتھر سرخ پہاڑ پر یا سرخ پہاڑ کے پتھر کالے پہاڑ پر لے جانے کے لیے کہے اب کالے پہاڑ اور سرخ پہاڑ یہ مثال دی گئی یہ پہاڑ بڑے دور دور ہوتے ہیں کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ اس پہاڑ کے پتھر اٹھاؤ اس پہاڑ بھی لے کے جاؤ تو شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی یا تو بات بات پر موں بناتے ہیں کہ یہ کیا آپ کہتے رہتے ہیں یہ کیا آپ فرمایشیں کرتے رہتے ہیں اللہ کی بندی وہ اگر فرمایش کرتا ہے تو خرچ تو اسی کا ہوتا ہے تو اپنی سرویس دے اور پکا کر دے شوہر راضی ہوگا گھر خوشحال رہے گا امن کا گہوارہ بنے گا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو شوہر کی حقوق بتائے سمجھائے حضرت امی قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ نے شعبان نو ہجری میں دنیا سے پردہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقی میں ان کی تدفین ہوئی جب ان کی تدفین ہوئی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے دیکھیں ایک ہے رونا اور ایک ہے بین کرنا زور زور سے چلانا یا کپڑے پھارنا یا سینہ کو بھی کرنا تو اس کی اجازت نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی شہزادی اور سب سے لاغلی شہزادی ان کا نام مبارک سبحان اللہ فاطمہ اس وقت دنیا میں بچیوں کا نام سب سے زیادہ جو رکھا جاتا ہے وہ فاطمہ رکھا جاتا ہے میرے نبی کی شہزادی کی کیا اشار ہے اچھا پھر محق فاطمہ تو دعا فاطمہ تو غلام فاطمہ تو کنیز فاطمہ اتنے نام اتنے نام سارے میرے آقا علیہ السلام کی شہزادی کی محبت میں رکھے جاتے ہیں سبحان اللہ کتنا پیارا نام ہے اچھا یہ نام کتنا پیارا ہے آئیے نبی پاک سے سنیے آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک اس کا نام اللہ پاک نے فاطمہ رکھا ہے یہ فاطمہ نام اللہ نے رکھا ہے اللہ نے کیا شان ہے میرے نبی کی شہزادی کی اور کیوں رکھا فاطمہ کیوں رکھا فاطمہ لفظ کے مننگ کیا ہیں کیونکہ اسے اللہ نے جہنم سے دور کر دیا ہے اس کا نام فاطمہ رکھا گیا دوسری حدیث پاک کیونکہ اللہ پاک نے اسے اور اس سے عقیدت رکھنے والوں کو دوزق سے آزاد کیا ہے جو خاتون جنت سے عقیدت رکھنے والے ہیں ان کا بیڑا دو جہاں میں پار ہے تو جو خاتون جنت سے عقیدت رکھتے ہیں خاتون جنت کی اولاد سے عقیدت رکھتے ہیں ان سے محبت کرنے والے عقیدت رکھنے والے دوزق کی آگ سے دور کیے جائیں گے اس لیے آپ کا نام ہے فاطمہ مفتی احمد یارخان نائمی رحمت اللہ علیہ اپنے شیر میں لکھتے ہیں جو جانا خلد میں ہو پائے زہرہ سے لپڑ جاؤ خاتون جنت کے قدموں سے لپڑ جاؤ جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا میرے نبی جنت کے مالک اللہ کی عطا سے یہ ان کی شہزادی ہیں ان کے بابا جان مالک جنت کے جس کو چاہیں گے جنت عطا فرمائیں گے خاتون جنت سے عقیدت رکھنے والوں کو مبارک ہو ان کی عقیدت میں جو اسلامی بہنیں اپنی بچیوں کے نام فاطمہ رکھتے ہیں ان کو مبارک ہو جو خاتون جنت کی سیرت پڑتی ہیں ان کو مبارک ہو جو خاتون جنت کے اخلاق کریمہ پڑتی ہیں اور فالو کرتی ہیں ان کو مبارک ہو خاتون جنت کے مبارک جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی جنتی ہے نا ہر صاحبی ہے نبی جنتی یہ تو میرے نبی کی شہزادی ہے میرے نبی کا خون ہے ان کے جسم پاک میں سبحان اللہ ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی اور میرے نبی اس کو سونگا کرتے تھے آپ کا نام مبارک زہرہ ہے زہرہ مینز جنت کی قلی امیرہ علیہ السنت کی بہن کا نام بھی زہرہ ہے یعنی اہل بہن سے آل سے محبت اتنی پیار اتنا ہے الحمدللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے سبحان اللہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جو بات اسے بری لگے مجھے بھی بری لگتی ہے جو چیز اسے تکلیف دے مجھے بھی تکلیف دیتی ہے سبحان اللہ خاتون جنت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی پروریش بھی کرتی ہیں عبادت بھی کرتی ہیں مولا علی مشکل کو شاہ رضی اللہ تعالی انہو کی بھی خدمت کرتی ہیں گھر کے کام کاج کرتی ہیں چکی پیستی ہیں عبادت میں رات گزارتی ہیں قرآن کی تلاوت کرتی رہتی ہیں سخت گریموں میں روزے رکھتی ہیں اللہ کرے کہ ہماری اسلامی بہنوں کو بھی خاتون جنت کی سیرت سے حصہ ملے اور باپردہ ہو جائیں باحیاء ہو جائیں گھر میں رہیں گھر کے کام کاج کریں اور گھر کے کام کاج کرنے کو عذر نہ بنائیں عبادت میں عبادت بھی کریں اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور آخرت ہے تو موت کی تیاری کرنی ہے اللہ پاک رحمت فرمائے اور پیارے آقا علی صلات و اسلام کے شہزادوں اور شہزادیوں کے صدقے میں اللہ ہمیں دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے اللہ پاک خاتون جنت کے صدقے میں خاندان مصطفیٰ کے صدقے میں ہماری بکشش فرما دے آمین بجاہی خوط من نبی جین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مولا کے ان پر کڑوڑوں درود ان کے مولا کے ان پر کڑوڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہلاکھوں سلام 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 موسیقی